سو جتنے بھی پراجیکٹ سرکاری طور پر کینسل کی جا رہے ہیں ان میں کیا نیا پاکستان آہوسنگ پروگرام آئے گا اور اگر آئے گا تو اس میں نقصان کس کا ہوگا آج ہم اس بارے میں بات کریں گے ایمز ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے نو ڈاؤٹ جس طرح امران خان صاحب کے سابقہ پروگرام باقی بڑی تیزی سے بند کی جا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ نیا پاکستان آہوسنگ پروگرام کو بھی بند ہونا چاہیے لیکن آپ نے دو چیزیں دیکھ کی ہوگی گزشتہ دو سے تین دنوں میں میں انہیں منیٹر کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں ایک تو روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس کے تمام بنکس بڑی تیزی سے اشتہارات چلانے شروع ہوگے یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت پاکستان روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس کے حوالے سے اشتہارات چلانا شروع ہو گئی ہے اور یہ اشتہارات نہ صرف پاکستان کی بیمز پہ چل رہے ہیں بلکہ یہ اشتہارات انگلینڈ کی بیم میں چل رہے ہیں امریکہ کی بیم میں چل رہے ہیں گلف کی بیم میں چل رہے ہیں اور یہ اشتہارات چلنے شروع ہو گئے ہیں دوسری بات ان اشتہارات میں آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ ان اشتہارات میں اورسیز پاکستانیز کو پروپرٹی لینے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور اگر یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں اگر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کو یہ بند کرتے ہیں یا روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس جو ہیں انہیں بند کرتے ہیں تو بڑے پیمانے پر مجودہ حکومت کو نقصان ہوگا کیونکہ اس وقت مجودہ حکومت پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاؤس میں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے کہ میرے خیال کے مطابق جیسا کہ پیٹرول کی قیمتیں اس کے بعد چینی کی قیمت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی ہے دو سے تین دنوں میں پیچھلے دو سے تین دنوں میں چینی کی قیمت بڑی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گی کی قیمت بڑی ہے اور اشیاء خردو نوش جو ہیں وہ بڑی ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ جو 3000 کی سبسٹی دی جا رہی تھی وہ ختم ہوئی ہے سو اس سارے میں اس سارے جو ہے نا میں اگر کرائیسز میں ایک اور کرائیسز یعنی کہ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس اگر حکومت ختم کرتی ہے تو ذرہ مبادلہ ان کا کام ہوگا اور ساتھ ساتھ لیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اگر ختم کرتی ہے تو تب بھی ذرہ مبادلہ پہ فرق پڑے گا کیونکہ اورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بڑے پیمانے میں پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ریل سٹیٹ میں کر رہے ہیں ریل سٹیٹ ایک انڈسٹری بن چکی ہے نو ڈاؤٹ کہ اسے کوئی بھی شخص یا حکومت اسے کوئی بھی مطلب لیڈ نہیں کر رہی اس کو دیکھ نہیں رہی نگرانی نہیں کر رہی دیکھ پال نہیں کر رہی لیکن اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ریل سٹیٹ ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور ایک ایسی انڈسٹری بن چکی ہے جس کی گروت ریٹ ہماری ایکانومی میں مطلب چوتھا عیسہ ہے سو اس ساری سیچویشن میں ہمیں ایک چیز کو دیکھنا ہوگا جو ہے کہ حکومت اس وقت تک بالکل احتیاط سے کام لے رہی ہے موجودہ حکومت جو ہے اور موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بڑے احتیاط سے کام لے رہی ہے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے پراجیکٹ پر ابھی ان کا کوئی ورژن نہیں آیا اور نہ ہی ابھی ان کا ورژن آیا ہے اس پہ نہ ہی ابھی ان کا ورژن آیا ہے یہ جو روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس پہ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹس اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے جو شبہ جات ہیں انہیں گورنمنٹ میں گورنمنٹ میں میں بھی کیریان کرنا ہے اور لیٹس سپوز اگر کیریان کرنا ہے تو اس میں کوئی لاس نہیں ہے اچھا اگر کیریان نہیں کرنا اب جاتے دوسری طرف اگر کیریان نہیں کرنا تو کیا ہوگا دیکھیں اگر کیریان نہیں کرنا تو تب بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے انڈر ریجسٹرڈ ہونے والی سوسائٹیز کا کوئی بھی نقصان نہیں کیوں نہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے انڈر جو ریجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی انہوں نے ٹوئنٹی پرسنٹ آف تا لینڈ دی تھی فری گفٹ کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو وفاقی حکومت کو ٹوئنٹی پرسنٹ آف تا لینڈ فری گفٹ کی تھی کہ آپ اس لینڈ پہ غریب لوگوں کو گھر بنا کے دیں ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام نے باؤنڈ کیا تھا ان سوسائٹیز کو جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے انڈر ہیں کہ آپ پلوٹ مینگا نہیں بیج سکتے سو اب نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے انڈر راؤنڈ اباؤت ون تھرٹی ایٹ سوسائٹیز ہیں اور ایک سو اڑتیس یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ یہ چاہتی ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام بند ہو جائے اگر بند ہوتا ہے تو ایک تو ٹوئنٹی پرسنٹ آف تا لینڈ جو سٹیٹ کو گئی تھی وہ یہ کوٹ میں اپیر ہوں گے کہ یہ لینڈ ہمیں واپس کی جائے اور دوسری بات کیا ہوگی کہ اگر یہ لینڈ واپس ہو جاتی ہے تو یہ لوگ خود دولپ کر کے اسے سیل کریں گے سو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے لگا اس کو جو پرائیویٹ دولپرز ہیں لیٹس سپوز بہت زیادہ تعداد میں لوگ پوچھ رہے ہیں زمبر ویلی کے بعد کینگڈم ویلی کے علاوہ درجنوں جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے پراجیکٹس ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کا بڑا سمپل وہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ دولپرز نے پرائیویٹ بندے نے زمین دی حکومت پاکستان کو اور زمین جو حکومت پاکستان کو دی اس میں یہ کہا کہ پاکستان کے غریب لوگوں کو گھر بنا کے دینے کے لیے میں یہ زمین گفت کر رہا ہوں لیٹس سپوز کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی ڈولپر کے ساتھ دس ہزار کنال زمین تھی تو اس نے ٹوینٹی پرسنٹ آف تا لینڈ یعنی کہ دو ہزار کنال گورمنٹ آف پاکستان کو گفت کی غریبوں کو گھر بنانے کے لیے اور ساتھ باؤنڈ ہوا وہ کہ وہ یہاں پہ پلات نہیں بیچے گا تاکہ میڈل کلاس کے لوگ پلات خرید سکیں سو ایسے میں آپ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے میں جو ہے یہ جتنے بھی تھے پراجیکٹس جو تھے نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کے جو پراجیکٹس تھے اور یہ سارے چلے بڑی تیزی سے سوسائٹی بھی کی کیونکہ اس وقت تو لوگوں کے الزمات تھے کہ عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے پلات بیچے جا رہے ہیں لیکن واقعی میں بڑی نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کے اندر جو سوسائٹیز تھی انہوں نے تابر طور اور ریکارڈ سیل کی اورسیز پاکستانیز نے انہیں بہت زیادہ خریدا اور اس وقت اگر اورسیز پاکستانیز کی جو زمین ہے انویسٹمنٹ ہے انہیں موجودہ حکومت روکنے کی کوشش کرتی ہے اسے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی پرابلم کھڑی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ موجودہ حکومت کے لیے ایک مسئلہ اور مہمہ بن جائے گا آپ جانتے ہیں کہ نیا پاکستان آوسنگ پروگرام میں میکسیمم جن لوگوں نے انویسمنٹ کیا ہوا ہے میکسیمم جن لوگوں نے انویسمنٹ کیا ہوا ہے اورسیز پاکستانیز ہیں نوے لاکھ اورسیز پاکستانیز پہلے بھی موجودہ حکومت سے ناراض ہیں کیونکہ موجودہ حکومت انہیں ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی لیکن دوسری طرف اگر جب آپ دیکھیں گے کہ اورسیز پاکستانیز حق نہیں دینا چاہتے اگر انویسمنٹ کے لیاز سے بھی ان کے اسی طرح کے سخت فیصلے آئے اور نیا پاکستان آوسنگ پروگرام میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ایسی اس کو ختم کیا تو اس سے ڈیولپر کا کوئی لاس نہیں ہے اس سے لاس ہوگا تو ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کے انڈر باقائدہ گھر لینے کے لیے پیسے جمع کروائے ہیں یہاں پہ عوام نے اپنا بڑا پیسہ جمع کروائے ہیں اپنے گھر لینے کے لیے عوام نے بڑا پیسہ جمع کروائے ہیں بڑے پیمانے پر پیسہ جمع کروائے ہیں سو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا آپ اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ اربوں روپے کی رقم اورسیز پاکستانیز نے بیجی لوکل پاکستانیز نے بیجی اور یہاں پہ جو جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے ویلاز خریدے اس نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کے انڈر اور اگر اس وقت موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر موجودہ حکومت کو ریزنز بھی دینی پڑیں گی اور ان کے ووٹ پہ اچھا خاصا فارق بھی پڑے گا یاد رہے کہ نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کے انڈر جتنا بھی یہ نیا پاکستان آوسنگ پروگرام کے انڈر یاد رہے کہ جتنا بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے یا جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے گھر بک کروائے ہیں تو یہ آپ سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں اور یہ مطلب لور میڈل کلاس کے لوگ ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں جنہوں نے تین مرلہ ساڑھے تین مرلہ چار مرلہ پانچ مرلہ کے گھر بک کیے ہیں اور ان کے لیے پیسے بھی دے چکے ہیں سو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ نیا پاکستان آوسنگ پروگرام جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا